بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارڈوئر کے بارے میں کہ کمپیوٹر ہارڈوئر کیا چیز ہے پچھلی کلاس میں ہم نے کمپیوٹر ہارڈوئر کے بارے میں پڑھاتا کہ یہ فیزیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں فیزیکل پارٹس ہوتے ہیں فیزیکل ڈیوائسز ہوتی ہے ایک کمپیوٹر سسٹم کے فور اگزامپل ہمارے ساتھ ماوس ہو گیا کی بورڈ منیٹر وغیرہ ان کو ہم کمپیوٹر ہارڈوئر کہتے ہیں اب جو سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارے ساتھ وہ ہے سسٹم یونٹ سسٹم یونٹ کو ہم بیس یونٹ بھی کہتے ہیں ایک کمپیوٹر سسٹم کا یہ کمپیوٹر سسٹم کا ایک بیس یونٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ مدربورڈ، کولنگ فین، پاور سپلائے ایکسپینشن کارڈ، سلارٹس پروسسنگ اور سٹوریج ڈیوائسز موجود ہوتی ہے عام طور پر سٹوڈنٹس اس کو سی پی یو کہتے ہیں حالان کی یہ سی پی یو نہیں ہے آپ اس کو کیسنگ کہہ سکتے ہو آپ اس کو سسٹم یونٹ کہہ سکتے ہو لیکن یہ سی پی یو نہیں ہے سی پی یو کے بارے میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے اب اس سسٹم یونٹ کے اندر مختلف قسم کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے مدربورڈ مدربورڈ کو ہم سسٹم بورڈ بھی کہتے ہیں اور مین بورڈ بھی کہتے ہیں یہ ایک سنٹرل سرکٹ بورڈ ہوتا ہے ایک ایسا سرکٹ بورڈ ہوتا ہے جو پروسیسر کو اور دوسرے ہارڈ ویر ڈیوائسز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے ایک ڈیسٹ آب کمپیوٹر سسٹم میں جو انٹرنل ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ مدربورڈ کے اوپر انسٹال ہوتی ہے فار ایکزامپل گرافکس کارڈ ہو گیا ساؤنڈ کارڈ مختلف قسم کے ڈیس کنٹرولرز ڈیس کنٹرولرز ہمارے ساتھ کچھ ایسے سرکٹ ہوتے ہیں جو سی پی یو کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ مختلف ڈیسک ڈرائفز کے ساتھ کمیونکیشن کر سکے یعنی فار ایزامپل ہارڈ ڈسک ہو گیا فلاپی ڈسک وغیرہ اب بات کرتے ہیں پروسیسر کے بارے میں اس کو ہم سی پی یو بھی کہتے ہیں سنٹرل پروسیسنگ یونٹ ہاں جی پروسیسر جو ہے اس کو سی پی یو کہا جاتا ہے سنٹرل پروسیسنگ یونٹ یہ سب سے اہم آپ اس کو سب سے اہم حصہ کہہ سکتے ہو ایک کمپیوٹر سسٹم کا کیونکہ اس کو عام طور پر کمپیوٹر کا دماغ بھی کہا جاتا ہے اور جو ایڈمنسٹریٹیو ٹاسک ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹیو ٹاسک ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر سسٹم کے مختلف ڈیسیزنز وغیرہ لینے کے وہ یہی پروسیسر کرتا ہے یہ مختلف یونٹس کو کمپیوٹر کے اس کو کنٹرول کرتا ہے ان کو کوڈینیٹ کرتا ہے ان پر مختلف قسم کے آپریشنز کرتا ہے سی پی یو کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کو ہم ہرڈز میں میجرڈ کرتے ہیں یعنی نمبر آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں جتنے انسٹرکشنز وہ پرفرون کرتا ہے اسی کے حساب سے ان کو ہم میجرڈ کرتے ہیں ایک ہرڈ ہمارے ساتھ آپ اس طرح سمجھ لے کہ ایک انسٹرکشنز اگر پر سیکنڈ یہ کر سکتا ہے تو یہ وان ہرڈز کہلائے گا سی پی یو کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو سی یو کہا جاتا ہے اور ایک کو اے ایل یو سی یو کنٹرول یونٹ اے ایل یو ایریتمیٹک لوجک یونٹ کنٹرول یونٹ کیا کام کرتا ہے کنٹرول یونٹ کنٹرول کرتا ہے کوڈینیشن کرتا ہے مختلف کمپوننٹس کے درمیان یعنی کمپیوٹر میں سسٹم میں ہمارے ساتھ مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اگر ہمیں ہارڈ ڈیکس سے ڈیٹا اٹھانا ہے اور وہ ہم نے پروسیسر میں لانا ہے تو یہ سی یو پارٹ جو پروسیسر کا ہوگا یہ کام یہی کرے گا اگر ہم نے کچھ پرنٹ کرنا ہے تو پرنٹر کو جو انسٹرکشنز ملے گی یہ سی یو اس کو وہ انسٹرکشنز پروائیڈ کرے گا دوسرا ہمارے ساتھ پر ہے ایل یو ایریتمیٹک لوجک یونٹ ایریتمیٹک لوجک یونٹ ریسپونسیبل ہوتا ہے ایریتمیٹک اور لوجکل آپریشنز کے لیے یعنی اگر کہیں پہ ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن یا ڈیویجن کی ضرورت ہوگی تو وہ پروسیسر کا ایل یو پارٹ کرے گا اسی طرح اگر کہیں پہ لوجکل آپریشنز کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کمپیریزنز وغیرہ ہو گیا کہ یہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ لیس دین گریٹر دین اور ایکول ٹو اس طرح کے آپریشنز بھی اے ایل یو پرفارم کرتا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اگر کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں والسلام